وَزَالِكَ إِنْدَهُ چَلِيُّ لَا سِفَادِهِ اب ترجمہ کیا ہے؟ ایمان تازہ ہو جاتا ہے آئیمہ نے کہاں تک کلام کر دیا؟ کہتے لَا فَرْقَ بَيْنَ مَوْتِهِ وَحَيَاتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم عربی بارت کے اندر پہلا جز کہ سرکار علیہ السلام والتسلیم کی حیات اور وفات میں کوئی فرق نہیں ہے حیات اور وفات میں جس طرح پہلے تھے اسی طرح آج ہیں اور اسی طرح قیامت تک رہے گے اسی طرح قیامت تک رہے گے دوسرا فی مشاہداتِ ہی لِلْا امتِ ہی اپنی امت کو دیکھنے کے معاملے میں کوئی فرق نہیں ہے اپنی امت کو اپنی نگاہ میں رکھنے کے معاملے میں کوئی جس طرح آپ چودہ سو سال پہلے زہری آیات میں پوری امت کا مشاہدہ فرماتے تھے کوئی فرق نہیں اس مشاہدے میں اور آج کے مشاہدے میں پوری امت آج ہی آپ کے مشاہدے میں آپ کی نگاہیں مقدس میں ہیں آپ کی نگاہیں مقدس میں ہیں اگلی بات غور سے سنیں وَمَارِ فَاتِحِبِ اَحْوَالِهِمْ سرکار اپنی امت کے حالات کو نہیں جانتے ہیں کون آج کس حالت میں ہے کون آج کس پریشانی میں ہے کون سا میرا امتی کس حالت میں آج کے اس ٹیم میں بیٹھا ہے سرکار اس کو بھی بولے بولے سرکار اس کو بھی اگلی بات نے تو انتہائی کر دی ہے وَنِيَاتِحِمْ سرکار اپنی امت کے ہر عرفت کی نیت سے بھی واقع ہے کہ یہ اپنی نیت میں کیا رکھتا ہے اس کے دل کے ارادے کیا ہے حالانکہ نیت کا معنی ہوتا ہے جس کا ابھی تلفظ نہ نکلا ہو جس کے الفاظ نہ بنے ہو سرکار آج بھی جو ہم نیت کرتے ہیں دل میں ہمارے محبوب کو آج بھی اس کا علم ہے آج بھی اس کو ابھی آپ اپنے دل میں کوئی نیت کریں آپ نے یہاں نیت کی سرکار نے مدینے میں بیٹھ کے جانا ہے سرکار نے مدینے میں بیٹھ کے اگلی بات سنیں وَعَذَائِمْهِمْ وَعَذَائِمْهِمْ بترادِ فرمانہ ہے پہلے کا نیت کر دیا وَعَذَائِمْهِمْ اور ان کے ارادے کیا ہیں اور ان کے کس بندے کا کس وقت کس کے لیے کیا ارادہ ہے سرکار اس کو بھی جانتے ہیں وَخَوَاتِرِهِمْ خواتر کہتے ہیں دل کے اندر جو کھٹکا ہو دل کے اندر جو کھٹکا ہو وَخَوَاتِرِهِمْ سرکار اپنی امت جہاں تک بھی ہے ہر امتی کے دل میں کیا کھٹکا کس وقت آتا ہے نبی علیہ السلام اس کو بھی جانتے ہیں نبی علیہ السلام اس کو بھی وَزَلِكَ اِنْدَهُ جَلِیشُنْ اور یہ سب کا سب سرکار پہ خوب روشن ہے خوب کیا ہے لا خفاء بھی اس میں کسی طرح کی کوئی پشیدگی نہیں ہے بلکہ سب سرکار پہ واضح اور روشن ہے واضح اور روشن ہے ملہ لکاری نے کیا جملے لکھے کسی عقیدے پر غور کرے ملہ لکاری ربی اللہ تعالیٰ نے اشارت پرماتے ہیں انہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آلمن بحضوری کا وقیامی کا وسلامی کا فرما ہے حاضری دینے والے اس نیت سے آنا انہو صلی اللہ علیہ وسلم بے شک سرکار مدینہ بے شک سرکار مدینہ مدینہ آلمن جانتے ہیں آلمن جاننے والے ہیں سرکار جانتے ہیں کس چیز کو بے حضور کا تو کس طرح سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے سرکار اس کو بھی جانتے ہیں تو کس کس طرح کی مشکلات سے ہو کے آیا ہے سرکار تیرے اس آنے والی حاضری کے حالات کو بھی جانتے ہیں پھر فرمایا وقیامے کا سرکار تیرے کھڑے ہونے کو بھی جانتے ہیں تو کب کھڑا ہوتا ہے کب بیڑے جانتے ہیں سرکار اس کو بھی جانتے ہیں وَسَلَامِكَ جب تو سلام کرے گا تو سرکار دیرے سلام کو بھی جانتے ہیں پھر تیرے سلام کا جواب بھی عدا فرماتے ہیں اے بَلْ بِجَمِیِ افْعَالِكَ وَأَحْوَالِكَ وَتِحَالِكَ وَمَقَامِكَ انتہا کر دی ملالکاری ہے فرما ہے نہیں یہ میرے بھائی یہ کیا کوئی ادا تو لگا رہا ہے بلکہ تیرے تمام افعال تیرے تمام احوان تیرا کوچ و مقام تو کہاں سے چلا ہے کس کس جگہ سے ہوتا ہوا آ رہا ہے کس کس طرح سفر کی سعوبتیں اٹھاتا ہوا آ رہا ہے کس وقت تجھے کیا پریشانی پہنچی کس وقت تُو نے کیا سوچا ملالکاری کہتے ہیں میرے بھائی یہ سب کچھ سرکار علیہ السلام جاتے ہیں یہ سب کچھ سرکار علیہ السلام گویا اضطحا کر دی آئیمہ دین نے مجتہ دین نے مفصلین نے محدثین نے اضطحا کر دی کہ بندے کی کوئی حالت بھی سرکار سے چھپی ہوئی اسی لئے ہم نے وہ تیروں ادب ارس کیا کہ اس نظریت سے حاضر ہونا ہے جس سے سرکار چودہ سو سال پہلے تھے آج بھی اسی طرح ہیں آج بھی جس کا عقیدہ اس کے خلاف ہے وہ کچھ اور ہے مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے نمبر چودہ اب دیکھیں کہ سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں میں پہنچ چکا ہوں اگر ممکن ہو اگر ممکن ہو تو سجدہ شکر بجانا ہے سجدہ ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے سجدے میں گل جا اگر ممکن ہو یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے تو نے وہاں تک پہنچنے کی توفیق دی ہے کہ ابھی میں بس ابھی میں سرکار کی بارگاہ میں اب پندرمہ عدب ممکن ہو تو سجدہ شکر ادا کر لیں اب کمال عدب میں ڈوبے ہوئے گردن جھکائے ہوئے آنکھیں نیچی کیے ہوئے لرستے ہوئے کامتے ہوئے گناہوں کی ندامت سے گناہوں کی ندامت سے پسینہ پسینہ ہوتے ہوئے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے اف و کرم کے امید رکھتے ہوئے حضور والا کی بارگاہ قدسیہ میں بڑھتے ہوئے جب این مواجہ شریف کے قریب آنکھیں بلکل دیکھیں کہ اب سرکار میرے سامنے آگئے ہیں تو سرکار علیہ السلام و تسلیم کی بارگاہ قدسیہ میں کھڑے ہونے کا عدو احترام یوں ہے کہ سرکار کی طرف چہرہ کر دیں سرکار کی طرف کیا کر دیں ادھر نظام کچھ ایسا ہے جب سرکار کی طرف چہرہ ہوتا ہے تو پیٹ خد بہت قبلہ کو ہو جاتی ہے پیٹ خد بہت قبلہ کو ہو جاتی ہے ہمارے آئیمہ نے چونتہ سو سال کے آئیمہ نے یہی بات بکھی ان میں سے اکثر نے کہ جب سرکار کی بارگاہ میں مواجہ شریف تک جا پہنچے تو چہرہ سرکار کی طرف کر دیں اور پیٹ کبلہ کو گھن دیں اور پیٹ کبلہ شریف کو کر دیں سرکار علیہ السلام تو سین کی بارگاہ میں کھڑا کیسے ہونا ہے آلمگیری کے اندر لباب میں شرع لباب میں در مختار میں یہ عبارت موجود ہے غور کرنا ہے کس طرح کھڑے ہونا ہے جب این جانیوں کے سامنے پہنچ گیا مواجہ شریف میں اب کس طرح کھڑے ہونا ہے یا کہ وہ کما یا کہ وہ فسلا جس طرح بندہ نماز میں عدو حتران کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے سرکار کی بارگاہ میں کس طرح کھڑا ہوتا ہے اور آلمگیری کے تو یہاں تک الفاظ ہے وَا بِأَنْ يَمِنَهُ عَلَى شْمَانِهِ کہ وہ جس طرح نماز میں ہاتھ بانتا ہے الٹا ہاتھ نیچے اور سیدھا سرکار کی بارگاہ میں اسی طرح ہاتھ بانت کے کھڑا ہو پھر سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں صلاة و سلام کے نظرانے پیش گئے صلاة و سلام کے لیکن خبردار 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 ہرگز 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 جالی شریف کو ہاتھ نہ لگائیں جالی شریف کو ہاتھ نہ لگائیں بلکہ ہمارے عیمہ نے لکھا کم از کم چار ہاتھ کے فاصلے جالی سے دور کھڑے ہونا چاہیے چار ہاتھ کا فاصلہ جالی سے آج کل وہاں نظام ہی ایسا ہے کہ بندہ اتنا دور ویسے ہی کڑا ہو جاتا ہے یہ نظام بڑا اچھا ہے یہ نظام بڑا اچھا ہے کہ بندہ ویسے ہی جو انہوں نے پابندی عید کی ہے اس کی وجہ سے بندہ ویسے ہی اتنا دور ہو جاتا ہے جتنا عائیمہ نے لکھایا جالیوں کو چومنے کی جالیوں کو ہاتھ لگانے کی ہمارے آئیمہ نے اجازت نہیں دی ہمارے آئیمہ نے اجازت آئیمہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ اور ہمارا مو اس قابل ہی نہیں کہ اس مقدس جالی کو جالی اس مقدس جالی کو احترام کے طاعت آئیمہ نے لکھا کہ ہم اس قابل نہیں ہیں ہم اس قابل نہیں ہیں کہ جالی کو چومیں یا اپنا ہاتھ لگا دیں تو اس بات سے ہمیشہ کے لئے بندہ اپنے ذہن میں رکھے کہ میں نے جالی کو چومنا کیا یہ کم بات ہے کہ اب سرکار بندے کے بالکل سامنے ہیں ہمیں اگر گناہوں کی وجہ سے ہماری اپنی رفلت اور روحانیت میں نہ ہونے کے باعث ہمیں سرکار نظر نہیں آتے تو کیا ہوا یہ کم ہے کہ ہم سرکار کے بالکل سامنے کرے ہیں ہم سرکار کے بالکل باقی نظر آنے والوں کو سرکار بھی نظر آتے ہیں سرکار بھی نظر صاحبِ بصیرت لوگوں کو تو سرکار بھی نظر آتے ہیں صاحبِ بصیرت کم ہے نا جن کی دل کی آنکھیں روشن ہوں صاحبِ بصیرت جو مون کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کم از کم اتنا تو عقیدہ رکھے نا کہ میں اب سرکار کی بارگاہ میں کھڑا ہوں میں اب این سرکار کی بارگاہ میں کھڑا ہوں سرکارِ مدینہ علیہ السلام والتسلیم کی بارگاہ میں جب یہ بندہ پہنچ گیا الحمدللہ علیہ السلام اب دل کی طرح تمہارا موں بھی سرکار کی پاک جانی کی طرح ہے پہلے تو دل سرکار کی طرح متوجہ تھا کہ میں پہنچنے والا ہوں میں پہنچنے والا ہوں میں پہنچنے والا ہوں اب آپ کا پورا وجود بھی سرکار علیہ السلام کی بارگاہیں کچھ سیحر پہنچ گیا ہے دل کے ساتھ ساتھ پورا وجود بھی سرکار مدینہ علیہ السلام کی بار کا ہے کچھ سے ہمیں پہنچ گیا اب جب وہاں تک پہنچ گئے جہاں سے سرکار مدینہ علیہ السلام کی قبرِ انور یادر آ رہی ہے تو پھر یوں کہنا ہے السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ السلام علیکہ یا شفیع المزربین جس قدر صلات و سلام کے سیرے یاد ہوں وہ پڑتا ہی آئے جس قدر صلات و سلام کے سیرے یاد ہوں وہ جب ختم کرنا چاہے سلام علیکہ وآلہ آلیکہ وآلہ آلیکہ وآلہ اصحابی کا وآمتی کا اجمائی وآمتی کا اجمائی سرکار مدینہ علیہ السلام سنگ کے بار کا امودسیہ میں صلات و سلام پیش کرنے کے بعد اب جو مانگنا ہے مانگو جو مانگنا ہے میں نہیں کہہ رہا یہ سرکار کے بخاری میں اپنے جملے ہیں ربیہ کو آپ نے خود فرمایا تھا اے ربیہ سل یا ربیہ اے ربیہ کیا مانگنا ہے مانگ آج کی یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں فرمایا یہ ہو گیا جو مانگو